السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمیل چکوالی چینل کے ساتھ جتنے بین بھائی جڑے ہو گئے ہیں سب دوست کیسے ہو طبیعت مزائج ٹھیک ہے دوستو کبھی کبھی انسان اتنا خوش ہو جاتا ہے نہیں کہ میں بولتا ہوں کہ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کرنا چاہیے اتنا کام ہے الحمدللہ رب العالمین میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ یار میں کچھ نہ کچھ تھوڑ سا نہ ایسا کروں جس سے دل کو سکون ملے ابھی دن کو ایک بچ کے چوبیس منٹ ہو گئے ہیں دبائی کے اندر تو اتنی تپتی دھوپ اور تپتی روڈ میرے کو یہ بھائی ملے ہے یہ افریقہ کا ہے کینیا کا ہے اس بھائی کا نام تسلیم ہے یا توسیق ایسے کچھ اس بھائی نے نام بتایا ہے اچانک یہ روڈ میں مل گیا ہے یہ پیدل چل کے آ رہا تھا تو ابھی یہ تھوڑ سا وائس وائس ٹیم کور نہیں ہو پائی کیونکہ میں ویڈیو بنا رہا تھا اور جو میرا بلو ٹوٹ تھا وہ آن تھا اور وہ دوسری جگہ پڑ رہا تھا اس ویسے وہ یہ بات کی تھی لیکن بھائی نے لیکن وہ ہم لوگ آپس میں آواز نہیں آئی تو ابھی میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں یہ بھائی کا بنے والا ہے ماسک کو تاروار بتاو آپ کیا کرتے ہو اس بھائی کا جو نام اس نے بتایا ہے اور الحمدلہ یہ ویزا کینسلیشن کے لئے گیا ہوا تھا اور یہ ابھی دو سال کے بعد واپس رکھے ملک جا رہا ہے دو سال کے بعد اب ملک واپس جا رہا ہے اپنی فیملی کو دیکھنے کے لئے پھر واپس یہ در آئے گا کوئی پلان ہے اس بھائی کا اور یقین مانیں کہ ابھی یہ روڈ سے آرہا تھا تو اچانک میری نظر اس پر پڑی کیوں کہ روڈ پہ اتنا بڑا روڈ الکھیر روڈ یہاں پہ کوئی لوگ تو ہوتے نہیں ہیں دن کو ایک بھائی کے چوبیس منٹ پہ تفتی دھوک تفتی گرمی اور اس بھائی کے چہرے پہ یہ سمائل دیکھیں اس سے زیادہ میں خوش تھا میں اتنا خوش تھا نا کہ میں بولتا ہوں کہ میں اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کام تھا کیوں کہ یار اللہ پاک نے اگر اس توفیق دیئے نا تو میں بولتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ خوشکس محسوس ہیتا ہوں یقین مانے اللہ پاک دلوں کے بہت بہتر جانتا ہے میں نے جب اس بھائی سے پوچھا میں نے بولا یار اتنی گرمی میں یہ تو کیوں پیدل چال کے آ رہا تو پتا ہے مجھے آگے سے کیا جوادت ہے بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں تب بھی بولتا ہوں اکثر اپنے بہن بھائیوں کو اپنے بزرگوں کو جب پردیس مہتے ہیں ان لوگ کی قدر کیا کرو خدا پر یقین کرے کہ اس بھائی نے مجھے بولا کہ بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں دبائی کے اندر جبل علی سے پیدل چل کے آ رہا ہوں دبائی الکوز فور کے اندر رہتا ہوں جبل علی سے الکوز فور کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو میرے اندازے میں پینتیس سے تیس تیس سے پینتیس کلومیٹر لازمی ہوگا لازم اتنا ہوگا اور یقین مانے جب میں نے اس کو گاری کے اندر بیٹھایا تو اتنا پسینہ تھا اس کے وجس کی انتہا نہیں ہے تو میں بولتا ہوں کہ میں اتنا خوشی محسوس کر رہا ہوں آپ میرے چیرے سے دیکھ رہے ہیں یہ آواز نہیں استعمارتی کہ میں کتنا خوش ہوں پیسہ آ جانا گاریاں آ جانا بنگلے آ جانا چینل چل جانا اچھی جوب مل جانا سب کچھ پیسہ بہت سے زیادہ پیسہ آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے میں بولتا ہوں کہ جو آپ کے دل کو سکون دینا جو آپ کے دل کو چیز لگے کہ یار یہ کام کرنے سے مجھے سکون ملتا ہے رات کو جب آپ سوتے ہونا آپ کو سکون محسوس ہو سکون کی نیند سو تو آج مجھے ایسا لگا ہے کہ یار مجھے اتنا سکون اندر سے آیا ہے جس کی انتہا نہیں ہے ہستے زیادہ مجھے سکون آیا ہے یہ بھائی کو میں نے ملایا ہے یار اتنی ٹریفک تھی اتنے لوگ تھی اتنی گاریاں تھی ہزاروں کے ساتھ سے گاریاں گزر رہی ہیں کسی بھائی نے یار کوئی سپورٹ نہیں کر رہا اللہ پاک ہی ہے اللہ پاک سب کو توفیق دے آمین سم آمین میری خوش کی گئی ہے میرے چرے سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں کتنا زیادہ خوش ہوں فی امان دلہ آپ لوگ اپنا بھائی جمیل چک والی دعو میں یار اکنا اللہ حافظ خوش رہو